حمد آشم صاحب، آمد جان صاحب اور حاجی لال محمد صاحب، آمد مہر صاحب اور باقی علاقے کے میر مہتبرین، استاد اور والدین بچے اسلام علیکم خوشی ہوئی اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے استاد مہترم آجی لال محمد صاحب اور ان کی ٹیم اور حاج جو شامد ہیں کہ حاج انہوں نے اس طرح کا ایک تقریب منفق کیا جہاں بچوں کو اپنے والدین سے والدین کے ساتھ مخاطب ہونے کا ایک موقع ملا کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ ہامنے سامنے ہوں اور مخاطب ہوں اپنے خیالات کا اظہار کریں جتنے بچے یہاں موجود ہیں جتنے استادوں کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں والدین کی طرح بہت کم ہے ہمیں خوشی ہوئی بلکہ اچھا بھی لگتا بچوں کو اور یہاں آنے والے لوگوں کو اگر والدین کی طرح جتنی بچے ہیں اگر ان کے والدین بھی یہاں موجود ہوتے تو اور بھی خوشی ہوئی ہوتا 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 ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو لکب بھی اشرف المخلوقات کیا لیکن انسان کے اندر ایک احساس بھی پیدا کیا اگر انسان کے اندر سے وہ احساس چھنگ لیا جائے یا وہ احساس نہ ہو تو وہ نہ ایک اچھا انسان ہے نہ ایک اچھا استاد ہے نہ ایک اچھا مسلمان ہے اور بلکل مطلب وہ کسی کٹگری میں ہم انہیں نہیں رکھ سکتے ہیں اگر ان سے احساس چھنگ لیا جائے آج کا جو تقریب ہے والدین کی حیمیت تعلیم میں تو دیکھا جائے جتنے استاد کی حیمیت کردار ہے والدین کا بہت بڑا کردار ہے اپنے بچوں کی تعلیم مکمل ہی کرنے میں اپنے بچوں کو سکول بیجنے میں اس طرح باقی ان کررین نے بتایا کہ تعلیم یہاں تا ختم نہیں ہوتی کہ بچے سکول آتے جاتے ہیں والدین مجھے نہیں لگتا کہ ایسے والدین ہوں گے جنہوں نے اس پورے سال میں ایک دن بھی ہا کر کیچر سے یہ بوچا ہوگا کہ میرے بچے سکول ہاتھیں پڑھتے ہیں یا کہیں ایسے والدین ہوں گے جن کو یہ تک پتہ نہیں ہے کیونکہ بچے خلاس سکول میں کونسے خلاس میں پڑھتے ہیں وہ شاید ان کو یہ تک پتہ نہ ہوگا لیکن تعلیم کی جو اہمیت ہے ہم اس طرح جان سکتے ہیں کہ اگر بچوں کی تعلیم یا کسی من قوم کی تعلیم کو روکا جائے تو انہیں سارے ادارے ویران ملیتے ہیں کیونکہ تعلیم اور اسکول ہی وہ درخت ہے جہاں سے آپ کے جتنے بھی پڑھتے ہیں وہ یہاں سے آباد ہوتے ہیں اسکول ہی واید ہوتی گا رہا ہے جہاں سے آپ کو بچے بنیں گے اور ہمارے باقی افیسرز ہمارے ڈی سی بھی یہاں سے اٹھ کے بنیں گے اور ہمارے رپریزنٹیٹر جو مستقبل میں آکے ہمیں پریزنٹ کریں گے ہمیں آباد کریں گے ہمیں کامیاب کریں گے اگر ہم اپنے اسکولوں کو آباد کریں گے آباد کریں گے تو ہمارا ہن قوم ہلاکہ سارے آباد ہوں گے اگر ہمارے اسکول ہی رہا ہوں گے ہماری تعلیم ناکس ہوگی تو ہم سب سے زیادہ مسلوم قوم ہوں گے اور ہم وہاں ہوا ہو جائیں گے ہمارے کوئی مستقبل نہیں ہوگا